انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں کورونا ٹو پوائنٹ او بہت خطرناک ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ دوسری لہر میں کوئی ایسے لوگ بھی سنکرمت ہو گئے جو گھر میں ہی رہ رہے تھے آخر وہ کیسے انفیکٹڈ ہو گئے اس سوال کا جواب ہمیں ہانگ کانگ میں کوویٹ پر کی گئی ایک سٹیڈی سے مل سکتا ہے جس میں کوویٹ انفیکشن کی وجہ باتروم پائپ پائے گئے تھے وہیں امریکہ کا سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول کہہ رہا ہے کہ کورونا وائرس ہوا سے پھیل رہا ہے آخر ان اٹکلوں اور اسٹیڈیز میں کتنی سچائی ہے کتنا دم ہے اور ہمیں کیا ساودھانی برتنی چاہیے دیکھئے ایکسپورٹس کی مدد سے تیار یہ خاص ریپورٹ ہانگ کانگ کے اس خبر نے پوری دنیا میں سرکھیاں بٹھو رہی تھی خبر ہی ایسی تھی ایک بہو منزلہ عمارت میں دوسرے سے دس منزل دور رہنے والے لوگ کوویٹ نائنٹین پوزٹیف ہو گئے ہانگ کانگ کے ہیلتھ دپارٹمنٹ نے اپنی جانچ میں پایا تھا کہ کورونا کا یہ سنکرمانٹ بیلڈنگ کے سیویج پائپ سے پھیلا تھا اس کے بعد ہانگ کانگ کے ادھیکاریوں نے اس پورے بلوک کے ہر فلیٹ کو کھالی کرا لیا تھا سب کے کوویٹ ٹیسٹ کرائے گئے ہانگ کانگ میں جو کچھ ہوا اس سے پوری دنیا پریشان ہو گئی پہلے آپ پوری خبر جانیے ہانگ کانگ میں ایک بہو منزلہ عمارت کے دو الگ الگ لوگ پر رہنے والے دو لوگ کورونا وائرس سے سنکرمت ہو گئے اس سمیہ وہاں ٹوٹل لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا پہلے پچھتر سال کے بزرگ سنکرمت ہوئے اور کچھ دن بعد اسی عمارت میں دسویں فلور پر نیچے رہنے والی 62 برس کی مہیلہ بھی کوویٹ سنکرمان کا شکار ہو گئے جلد ہی ان کا پریوار بھی سنکرمت ہو گیا سب سے پہلے سنکرمت ہوئے دو لوگ ایک ہی بلوک میں لیکن ایک دوسرے سے دس منزل دور رہ رہے تھے ان لوگوں کے سنکرمت ہونے کے بعد ہانگ کونگ کے سواست ویباگ نے جانچ کی پتہ یہ چلا کہ ان فلیٹس میں ٹوائلٹ کے پائپ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور انہی کے ذریعے الگ الگ منزلوں پر رہ رہے لوگ کرونا سے سنکرمت ہوئے دیکھیں یہ ہائی رائٹ بلڈنگز میں خاص کر کے جو ہانگ کونگ جیسا کنٹری ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ سنٹرلی ائر کنڈیشن بلڈنگ ہے جس میں سب کومن ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قریب قریب دس پرتیشت دو سے دس پرتیشت لوگ جو کوویٹ سے سنکرمت ہوتے ہیں وہ اپنے جو ان کے جو سٹول ہے اس میں وائرس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ٹوائلٹس میں بیکٹیریول اور وائرل انفیکشن ہونے کی سمبھاونا ہے اس میں جو مرس ہوا تھا پہلے میڈلیسٹ جو ریسپریٹری سنڈروم والا علنیس تھا اس کے اندر بھی یہ ڈاکومنٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے ٹوائلٹس سے یا فیسس سے اس کا جو اسے ڈراپلٹ بنتے ہیں اس سے یہ سنکرمنٹ بڑھ سکتا ہے اور بہت ساری ایسی سٹڈیز رہی لیکن ابھی ایک اس سال بھی ایک سٹڈی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم فلش کرتے ہیں تو اس میں جو پارٹیکلز بنتے ہیں وہ پارٹیکلز کریب ڈیڑھ میٹر کی اچھائی تک جا سکتے ہیں اور کافی دیر تک تیس منٹ تک بھی بلکہ کچھ سٹڈیز میں تو تین گھنٹے تک وہ وہاں تک رہ سکتے ہیں سوال یہ ہے ہانگ کانگ کے سواست ادھیکاریوں کو اس بات کا پتہ کیسے لگا کہ کورونا کا سنگتماڈ امارت کے پانی اور سیویج کے پائپ کے ذریعے الگ الگ فلور پر رہ رہے لوگوں تک فیل رہا ہے اس میں ہانگ کانگ کے سواست ادھیکاریوں کے کام کا سترہ سال پہلے کا وہ تجربہ کام آیا جب چین اور ہانگ کانگ میں سارس کورونا وائرس کا پرکوب فیلہ ہوا تھا تب سواست ادھیکاریوں نے اپنی جانچ میں پایا تھا کہ سارس کورونا وائرس سیویج پائپ کے ذریعے ایک بلڈنگ کے الگ الگ فلور میں فیل گیا تھا دوہزار تیم میں ہانگ کانگ میں بھی تین سو سے زیادہ لوگ سارس کورونا وائرس سے سنکرمت ہو گئے تھے ان میں سے 42 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس کی بڑی وجہ پلمنگ کے پائپ کی خراب ڈیزائن تھی جس کے چلتے بلڈنگ کے اس بلڈنگ کے اس بلڈنگ میں سارس کورونا وائرس کا سنکرمت فیل گیا تھا اس کے اندر سے جو ٹوائلٹ کی جو سیویج کی پائپ سے اس سے وہ ٹریول کرنا تھوڑا سا انپروبیبل ہے اس کے لیے شاید ڈاکومنٹیشن اور چاہیے لیکن سمبھاونا کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی ہے نولیج کے ساتھ اصل میں سنکرمت ویقتی کے مل سے کورونا وائرس سیویج سسٹم میں پہنچ جاتا ہے ہانگ کونگ کے سواست ادھگاریوں کی جانچ میں یہ پتہ چلا کہ ٹوائلٹ کے یو شیپ کے پائپ میں پانی نکلنے کے بعد کچھ وائرس رہ جا رہے تھے پھر فلش چلانے پر وائرس پانی کی بوندوں کے ساتھ ہوا میں مل جاتے تھے اس بادروم کا استعمال کرنے والے ٹوائلٹ کے فلش سے نکلے ایروسول سے سنکرمت ہو رہے تھے جن امارتوں میں ایسے ایک دوسرے سے جڑے سیویج سسٹم ہے وہاں کورونا وائرس کے ایک فلور سے دوسرے فلور تک پیلنے کا خطرہ ہے اگر کسی بہو منزلہ امارت کے بلوک کی اوپری منزل پر وائرس سے سنکرمت لوگ تھے تو ان کے بادروم یا وینٹ پائپ کے ذریعے وائرس نیچے کے فلور پر رہنے والے لوگوں تک پہنچ کر انہیں سنکرمت کر سکتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو نیچے میں جو ایک سکیمیٹا ہوتے ہیں تو پیریس بہت ہائی پانٹی کی میں اندفیت ہوتا ہے دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم باتروم میں باتروم اور وہ نوو شوے ماؤت بھی کلن کرتے تو ہمارا ایوز ایماؤنٹ اپ ڈاپک ریٹ ہوتا ہے اس لئے جو باتروم کی انالوگی دوسرے رویں پہ درائنگ روم یا باتروم دوسرے رویں پہ دوسرے رویں پر نائن ہمارے ہائی ڈیر تک رہ سکتا ہے ہم دلز کرتے ہیں تو وہاں پر اسے بھی طولیٹ سے جو جلدے دروپ لٹ بات کرتے ہیں تو وہاں بہت سوال لوگ آتے ہیں اور اگر آدمی جلدی جلدی اس میں ایک کے بہت دوسرا آنا چاہتا ہے جو بھی لائک وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو وہاں سائے کوئی پروسیزر نہیں ہوتا تو جو پبلک ٹولیٹ ہیں وہ سوس ہو سکتے ہیں اس بار بہومنزلہ عمارت میں وائرس کا سنکھمڑ ملنے کے بعد ہانگ کونگ کے ادھیکاریوں نے وہاں رہ رہے ہیں لوگوں کو کچھ ساوڑھانیا بڑھتنے کو کہا جیسے کہ اپنے باتھروم کے پائپ کی نیمیت روپ سے صفائی کریں باتھروم پائپ کے لکیز ہونے پر اسے تورند بند کرائیں فلش کرنے سے پہلے ٹوائلٹ سیٹ کو ڈھنک دیں یہ بات ہمارے دیش کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی ہائی رائز بیلڈنگ میں رہتے ہیں انہیں بھی یہ ساوڑھانیا پر اپنی چاہیے پیچھلے دنوں امریکہ کے سنٹر فور ڈیجیز کنٹرول اور مشہور ویگیانک پتری کا لینسٹ نے کہا تھا کہ اب کورونا وائرس ہوا سے بھی فیل رہا ہے بھارت میں بھی وائرس ایکسپورٹس نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو اب اپنے گھر میں بھی ماسک پہلنا شروع کر دینا چاہیے ہوا سے کورونا وائرس فیلنے کا مطلب کیا ہے پہلے وہ سمجھئے جب سنٹر فور ڈیجیز کنٹرول یہ کہتا ہے کہ کورونا وائرس ہوا سے فیلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کورونا وائرس ہوا میں موجود کڑوں سے بھی فیل سکتا ہے یہ سنکرمیت بھیقتی کی چھوڑی ہوئی سانس اور کف کی باریک بوندوں سے فیلتا ہے اصل میں بات کرنے سانس چھوڑنے چھیکنے خانسنے سے سنکرمیت بھیقتی سے وائرس باہر نکلتا ہے ڈاکٹروں کی بھاشا میں کہیں تو انہیں مایکرو ڈروپ لیٹ یا ایروسول کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بے حد مہین کڑ ہوتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آرام سے ہوا میں اوڑ کر ایک انسان سے دوسرے انسان تک جا سکتے ہیں اور دوسرے کو سنکرمیت کر سکتے ہیں یہ ہلکی بوندے کمرے میں موجود دوسرے لوگ سانس کے ساتھ اپنے اندر لے کر وائرس سے سنکرمیت ہو سکتے ہیں یہ ایروسول چھے فٹ تک ہوا میں تیار کر جا سکتے ہیں بند کمروں یا جگہوں پر اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کھولے میں ایسے ایروسول سے سنکرمیت کم فیلتا ہے کلوز وینٹیلیشن یعنی جہاں پر سینٹرلائز ایسی سسٹم سے ایک بڑے علاقی کو تھنڈا کیا جاتا ہے جیسے مال سینیما ہال یا آفیس وہاں بھی سانس سے نکلے چھوٹے کڑوں یا ایروسول سے کورونا کا سنکرمیت فیل سکتا ہے ہوا سے فیل رہا ہے نہیں فیل رہا ہے ڈروپلٹ ہے ایروسول ہے یہ جو ہے ڈسکشن جو ہے بھر سمیہ سے چل رہی ہے جب سے کوویڈ آیا ہے تو بار بار پہلے کہا گیا کہ یہ ڈروپلٹ ہے ایئر بونڈ نہیں ہے لیکن اب جو کیونکہ ہم اس سے جوج رہے ہیں تو اس سے لگاتار ہماری انفرمیشن اور ہمارا ڈیٹا جو ہمیں مل رہا ہے اس سے کرنٹلی جو ہے بہت چیزیں یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ایئر بونڈ ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے ہمارے جو رییکشن میں یا ہمارے بیہیوئر میں یا ہماری اپروچ میں کیا فرق پڑتا ہے اب جو آپ نے یہ بات کہی کہ ٹوائلٹ سے جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی کی ہے وہ بھی ہوا سے ہی فیل رہا ہے کیونکہ اگر وہ ٹوائلٹ میں جب ہم فلش کرتے ہیں اور اس سے جو وہ ایرو سول بنتے ہیں وہ ہی ہم وہاں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہوا سے فیل رہا ہے شروع شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوائرز میں میوزک ہالز میں ایون چائنا میں پہلے بس میں کئی جگہ ایسا سپر سپریڈر ایونٹ ہوئے جہاں پہ کئی لوگ جو بہت دور تھے ایک سپر سپریڈر سے وہ لوگ افیکٹڈ ہوئے تو یہ کہیں نہ کہیں سب کے دماغ میں چل رہا تھا کہ کیا یہ ہوا سے سنکرمیت ہو رہا ہے اور جب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جو لوگ آپ سے فیزیکلی ڈسٹنسٹ ہیں جو لوگ آپ کے پاس میں نہیں آئے ہیں جب ان کو انفیکشن شروع ہوا تب یہ بات دھیرے دھیرے سنکن کرنے لگ گئی کہ یہ ہوا سے سنکرمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ اگر وہ صرف ڈروپ لیٹ سے ہوتا ہے تو جو وقتی آپ سے دور ہے اس کو انفیکشن نہیں ہو سکتی یا جو آدمی دوسرے کمرے میں ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اب سٹڈیز میں کی ائر کنڈیشننگ ڈکس کے اندر وائرس پایا گیا اس کے فیلٹر کے اندر وائرس پایا گیا اور ایسی بہت ساری جو ایویڈنس انڈریکٹلی ملے جس سے سائنٹس نے یہ انمان لگایا ہے کہ اس میں ائر بون کا رول ہے امریکہ کے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول نے یہ باتیں مشہور ویگیانک پتھکال لینسٹ کے حوالے سے کہی تھی جس نے کورونا وائرس پر لیٹس ریسرچ پرکاشت کی تھی وائرس کے ائر بون ہونے یا ہوا میں فیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا وائرس ہوا میں بچا رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ سنکرمت لوگوں کے بولنے خانسنے چھیکنے یا گانے سے کچھ بہت باریک بوندے نکلتی ہیں جو ہوا میں تیار کر دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جب بھی کوئی بھی ریسپریٹری بائرس ہوتا ہے بہت پرانا ایکجامپل ہم ٹیورکلوسس کا دیں گے اور ڈاکٹر ملوترہ نے بہت اچھا ایک دوسرا ایکجامپل جو ایکسٹیم پہ دیا وہ میزنز کا دیا تو انہوں کا بڑا ایک فنڈامینٹل ہوتا ہے کہ جب بھی ہم گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں ساری بندوں کھونے اور ہوا کا جتنا سرکولیشن ہوگا وہ ہمارے لیے کم سے کم انفیکشن لے کے آئے گا لوز کی بات ہے جہاں کا اسپیسپیک کوئیشن ہے ائر کنڈیشن کا یہ بہت سارے لوگوں کا کوئیشن ہے بندوں اے سی اینڈ کولر یہ دونوں بلکل سیف ہیں اپنے اپنے روم میں لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حیسو نہیں ہے جہاں تک سینٹرلٹ ایریہ میں ہیں اور اگر اس میں ایو بی جی آئی لگی ہوئی ہے یا پلازما فلٹر لگا ہوا ہے تو وہ بھی سیف ہو سکتا ہے لیکن پریفریبالی یہ رہے گا کہ آج کی ڈیٹ میں جس طرح سے یہ موٹینٹ وائرس اور جن کی انفیکٹیو ڈوز بہت کم ہے جیسا کہ ہم دیکھتے تھے پرانا بائز جو اورجینل وائرس آیا تھا اس کے کمپریزن میں اس کی جو انفیکٹیو ڈوز بہت کم ہے تو ہم ایڈوائز یہی کریں گے کہ کوسس کریں کہ کولر سے کام چلایں یا جو بندوں ایسی سے کام چلایں بڑا سوال یہ ہے کہ کسی کے خانسنے بولنے چھیکنے یا سانس چھوڑنے سے نکلا وائرس کتنی دیر تک ہوا میں زندہ رہتا ہے جو کہ وائرس سوطنطر روپ سے زندہ نہیں رہ سکتا وہ پجیوی ہوتا ہے اسے اپنی آبادی یا طاقت پڑھانے کے لیے کسی اور جیو کی مدد چاہیے ہوتی ہے وائرس کے ہوا میں ایکٹیو رہنے کا سمیت ٹیمپریچر اور نمی پر نرپر کرتی ہے تمام ویگیانک ریسرچ کہتی ہے کی کورونا وائرس تھنڈے اور کم نمی والے ماہول میں زیادہ دیر تک ایکٹیو رہتا ہے اور لوگوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے کورونا وائرس شریلنکا میں پایا گیا وائرینٹ ہوا میں چوبیس گھنٹے تک ایکٹیو دیکھا گیا حالانکہ اتنے سمیت تک وائرس تب ہی ہوا بند بچا رہ سکتا ہے جو جگہ بند ہو جہاں ویڈیلیشن اچھا نہ ہو جو کوویٹ کا وائرس ہے وہ اس میں آرزیرو ٹو پوائنٹ فائیو کے آسپات ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مانورٹی آف پیشنٹ سکوز میجورٹی آف انفیکشن تو ہر آدمی اکل انفیکٹیو نہیں ہے ہر ایک آدمی میں وائرل لوگ زیادہ نہیں ہے تو ادر وائز جیسے ہم گھبراتے پینک کرتے کی ایئر بون ہو گیا اب تو پورا بھارت بلکل کسی ٹائم میں انفیکٹ ہو جائے گا یہ اب دکھایا گیا کہ کچھ سپر سپریڈرز ہی ہیں جس کو تیزی سے بڑھاتے ہیں اور اسی لئے شاید اس کا میکنیچوڈ اتنا نہیں ہے جتنا کسی ایئر بون انفیکشن جیسے نیزلز ہے اس میں ہوتا ہے لیکن اس سے یہ ضرور ہے کہ اگر یہ ہمیں لگنا شروع ہو گیا کہ ایئر بون ہے تو اب جو ماسک کی ڈبل ماسک کی پروپرلی فٹنگ ماسک کی انڈور کراؤنگ کرنے کی ایئر کنڈیشن کی اس سب کی ایمپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے اس کا تھوڑا سنگیان لینا ضروری ایکسپورٹ لگاتار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کو ماسک سوشل ڈسٹینسنگ آئیسولیشن اور ویکسینیشن سے ہی ہرائے جا سکتا ہے بھی جوڑ لینی چاہیے